پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے کائنات کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو ہر اعتبار سے انسان کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اور زمینوں کی مخلوق بھی اس کے تابع ہے لیکن ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت کا بھی عزاز عطا فرمایا ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اپنا نائب بنایا چنانچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا تو اس پر ملائکہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں کوئی جو زمین میں فساد پھلائے گا زمین میں خون ریزی کرے گا آپ ہمیں دیکھئے ہم آپ کی تصویر کرتے ہیں آپ کی تقدیس کرتے ہیں تو گویا کہ ہم آپ کی خلافت اور نیابت کے زیادہ مستحق ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو تو گویا کہ اس انسان کے اندر ہی میں نے وہ جوہر رکھا ہے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ زمین کے اندر میرا بہترین خلیفہ بن سکتا ہے نہ تو اہیوانات خلیفہ بن سکتے ہیں نہ مادینیات بن سکتے ہیں نہ جمدات بن سکتے ہیں نہ ملائکہ ارض و سماوات بن سکتے ہیں نہ جنات ہی اس کے اہل رہے ہیں ہاں صرف ایک مخلوق ہے یعنی انسان یہ جوہر زمین کے اندر میری نیابت کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حضر آدم علیہ السلام سے شروعات کی حضر آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا اور نیابت و خلافت کا حق آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور اس پتلے کو تمام ملائکہ کو حکم دے کر سیدہ کروایا روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ پتلہ موجود تھا آدم علیہ السلام کا کیونکہ ابلیس کا بھی ملائکہ کے اندر بڑا مقام تو اس وقت تک بلکہ ملائکہ کا استاد تھا اس کو مدرس الملائکہ کہا جاتا تھا ایک مینارہ نور کے پاس بیٹھ کے یہ درس دیا کرتا تھا اور تمام ملائکہ اس کے درس کو سنتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ کتنا علم و فضل والا ہے اگر کل کو کسی ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اگر ناراض ہوا تو ہم اس مدرس سے اللہ تبارک و تعالی کی یہاں سفارش کروائیں گے اس مدرس کا اللہ تبارک و تعالی کیا بڑا مقام اتنا علم و فضل تو گئے کہ ملائکہ کو استاد درس دیتا ہے اب جب اس نے یہ سہری صورتحال دیکھی کہ آدم علیہ السلام کا پترہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے تیار کیا ہے تاکہ زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنائے تو اس نے اپنے اندر حسد محسوس کیا اپنے اندر رقابت محسوس کی کہ میں یہاں پر جب مدرس الملائکہ ہوں ملائکہ کے بھی استاد ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے بعد تو میرا مقام یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی خلافت اور نیابت دیتا چنانچہ یہ اس جیلسی اور حسد کے اندر اس پتلے کا جائزہ لینے کے لیے آیا اس کا جائزہ لیا اس نے ناک کے راستے سے اندر داخل ہوا پوری جسم میں دوڑا اور پھر باہر آیا اور باہر آ کے اس نے قہقہ لگایا تو سارے ملائکہ نے کہا استاد جی کیا ہوا کہا کہ یہ بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے کیوں خیریت کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا جوف بنایا ہے پیٹ بنایا ہے اور جوف کی بناوٹ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر یہ خالی رہے گا تو بھی آدمی کسی کام کا نہیں اس کی کمر ٹوٹی رہے گی فاقی اور بھوک میں کسی کام کا نہیں اور اگر اس پیٹ کو بھر لے گا تو بھی اس پر ایسا نشر مدوشی تاری ہو جائے گی کھانے کی سیری کہ یہ پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا شخص اپنا نائب بنا لیا کہ جو اگر بھوکا گا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے اور خوب پیٹ بھراب ہوگا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے تو نیابت کا حق کی آدھا کرے گئی تو خوش ہوا کہ بھئی یہ بیکار ہوگا اب جب یہ بات کہی تو ملائکہ بھی بڑے متعجب ہوئے لیکن ساتھ ہی ایک دم اس کے چہرے پر افسردگی اور افسر ظاہر ہوا تو ملائکہ نے کہا استاجی خیریت آپ کہا کہ اصل میں ایک اور مجھے ایک راز مجھے مجھے منکشف ہوا وہ یہ کہ میں نے اس کے پورے جسم میں چکر لگایا پورے جسم میں ہر ہر جگہ میں گیا ہوں لیکن ایک پورٹلی اس کی لیفٹ سائیڈ پر ایک پورٹلی سی ہے گوشت کی گویا کہ وہ پورٹلی کے اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اس کے سارے کمالات اس پورٹلی کے اندر ہیں اس پورٹلی میں جانے کی مجھے اجازت نہیں ہوئی اور ظاہر ہے وہ پورٹلی دل تھا تو دل کے اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوئی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو اپنا خلیفہ اور نائب چونا ہے تو یقینا ساری کمالات اس سے اس دل کے اندر رکھے ہوں گے یہ نہ ہو کہ اپنے دل کی اصلاحیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اور نیابت کا حق عدہ کر دے اور میں پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں یہ اس نے کہا اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے کمالات اسی قلب ہی کے اندر رکھیں